بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے محفوظ ہوں گے آج میں پھر اپنے لیکچر نمبر 6 کا آغاز کرتی ہوں آج ہم نے سبق نمبر 8 پڑھنا ہے جس کا عنوان ہے مرنے کے بعد کی زندگی مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جسے ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں آخرت میں تمام لوگوں کو ان کے عمال کے مطابق سرزا یا جزا دے جائے گی سب سے پہلے ہم ان کے اہم نقاط پر نتر دوراتے ہیں کہ آخرت میں کیا کیا ہوگا آخرت میں سب لوگوں کو دوبارہ زندگی جائے گا آخرت کے دن اللہ سب کو ایک بڑے میدان میں جمع کرے گا لوگوں کے کاموں کا وزن ہوگا جنہوں نے اچھے اور نئے کام کیے ہوں گے ان کے کاموں کا وزن زیادہ ہوگا اللہ ایسے لوگوں کو انعام دے گا اور انہیں جنت میں پھیج دیا جائے گا جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی اس کے علاوہ جنت میں محنت کے مزے بغیر محنت کے مزے مدے کے کھانے ہوں گے خوبصورت گھر ہوں گے پینے کے لئے شہد ہوں گے اور دودھ کی نہریں بھیہ رہی ہوں گے اور ہمیں ماں پر بہتری دوست بھی ملیں گے لیکن جن لوگوں نے دنیا میں برے کام کیے ہوں گے ان کے کاموں کا وزن ہلکا ہوگا انہیں سخت سزا ملے گی اور جھنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لئے بھیجا ہے ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہ ہمارا امتحان ہے ہم نے آپ پر اچھے اچھے کام کرنے ہیں نماز پڑھنی ہیں ہم نے کرونے پاک کی تلاوت کرنی ہیں اور ہم نے درسوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے اس کے علاوہ ہم اس لیسن کی ہم لیڈنگ کی طرف آتے ہیں اس کا پیج نمبر سکسٹین ہے آپ اپن کر لیجئے گا اور اس لیڈنگ کو توجہ سے سنیے گا بننے کے بعد کی زندگی جو کہ آخرت کی زندگی کہلاتی ہے صورت العالم اس کے بارے میں کیا بیان کیا گیا مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو اچھا سمجھتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ اچھی ہے اور باقی رہنے والی ہے دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی جبکہ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے رہے گی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے آپ نے دیکھو ہوگا کہ درختوں پر نئے پتے نکلتے ہیں نننے نننے ہرے ہرے پھر یہ پتے بڑے ہوتے ہیں سارا درخت پتوں سے بڑھ جاتا ہے پھر کچھ عرصے بعد یہ ہرے پتے پیلے ہو جاتے ہیں پھر سوکر درخت سے گیر جاتے ہیں ہوا انہیں اڑا کر لے جاتی ہے اسی طرح دنیا کا ہر انسان پہلے بچہ ہوتا ہے یعنی کہ بہلے بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے کام کرتا ہے پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بچے ہوتے ہیں وہ خود بڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دن وہ مر جاتا ہے سب اس کو مٹی میں دفن کر دیتے ہیں اور وہ مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان نے جو پیدا ہوا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ جانا بھی ہے سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کہاں جاتا ہے اصل میں مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں اللہ دنیا کے ہر انسان کو آخرت میں دوبارہ زندہ کرے گا اس کے ایک مثال ہم موج لے لیتے ہیں آپ ہر روز اپنے گھر سے سکول جاتے ہیں سکول میں جانے کا مقصد علم حاصل کرنا ہے سکول میں مختلف طرح کے کام کرتے ہیں اسمبلی ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ پیریٹس ہوتے ہیں جیسے کہ اردو ہے حساب ہے سائنس وغیرہ کے مضبون ہوتے ہیں کھیل کود بھی ہوتا ہے سکول میں کچھ بچے بہت محنت سے پڑھتے ہیں ہر مضبون کو خوب سمجھتے اور مشک کرتے ہیں کچھ بچے زیادہ محنت نہیں کرتے ان کا زیادہ دہان کھیل تماشی کی طرف ہوتا ہے اسی طرح ایک خاص وقت پر سکول کی انتحانات ہوتے ہیں جن بچوں نے اچھا پڑا ہوتا ہے ان کے بچے اچھے ہوتے ہیں جن نے اچھے پڑھائی نہیں کی ہوتی ان کے بچے خراب ہوتے ہیں پھر آپ اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں ایک دن دی جاتا ہے جن کے بچے اچھے ہوتے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں وہ خوش اور مطمئن ہوتے ہیں جن کے بچے خراب ہوتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں پاس ہونے والوں کو یہ نہ ملتے ہیں اور فیل ہونے والوں کو سکت ڈانٹ پڑتی ہے بلکل یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے اللہ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لئے بھیجا ہے کس کس چیز کا امتحان ہوگا اللہ نے اپنے کتابوں اور رسولوں کے ذریعے سے بتا دیا ہے اللہ آخرت میں سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے کاموں کا حساب لے گا جو ہم نے کام کیے ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے ان کے بارے میں ضرور پوچھیں گے آخرت کے دن اللہ سب کو یہ بڑے میدان میں جمع کرے گا لوگوں کے کاموں کا وزن ہوگا جنہوں نے اچھے اور نیک کام کیے ہوں گے ان کے کاموں کا وزن زیادہ ہوگا اللہ ایسے لوگوں کو یہ نام دے گا اور انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی وہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی بغیر محنت کے مزے مزے کے کھانے خوبصورت گھر پینے کے لئے شہد اور دودھ کی نہریں اور میترین دوست ہوں گے جن لوگوں نے دنیا میں برے کام کیے ہوں گے یعنی کہ جھوٹ بولا ہوگا کسی سے زیادتی کی ہوگی اور کسی سے زیادت برا سلوک کیا ہوگا نماز نہیں پڑھی ہوگی اور ان کے کاموں کا وزن ہلکا ہوگا انہیں سکت سزا ملے کہ جھنوں میں ڈال دیا جائے گا سب نمبریوں نے آخرت کے بارے میں لوگوں کو بتایا اس سب اسمانے کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں آپ نے اس چپٹر کے کوسٹرن آنسر جو ہیں اپنی سیو کاپی پر کرنے ہیں انہیں ٹرائٹنگ میں کیجئے گا اللہ دہلا ہم سب کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ